یہ جو آج کل ہمارے پیروں کا نظام چل رہا ہے کہ ان کے مریدین ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن جو پیر صاحب اقتدار ہوتا ہے دولت بھی ہوتی ہے گاڑیاں بھی ہوتی ہے تو کیا جو صاحب اقتدار پیر ہے وہ اپنے آنے والے مرید جو کہ غریب ہے مسکین ہے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور پیر صاحب جو وہ صاحب استطاعت ہے کہ ہزاروں لوگوں کو کھانا بھی کلا سکتا ہے اور ساروں کی کفالت بھی کر سکتا ہے لیکن جب مرید آتا ہے ٹھیک ہے ان سے محبت اور پیار اپنی جگہ پر جب وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اپنی پیر کی خدمت کرتا ہے پیسے دیتا ہے پیر کو تو کیا وہ پیسے پیر کو لینے چاہیے حالانکہ پیر اس بات سے واقفیت بھی رکھتا ہو کہ یہ مرید میرا غریب ہے تو پیر اس سے پیسے لے کے جیب میں ڈالتا ہے تو کیا یہ جائز ہے پیر صاحب صاحب استطاعت ہو یا غیر صاحب استطاعت ہو لیکن ایک سسٹم جو تحفہ دینے کی سسٹم ہے جسے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کیا کرو تاکہ محبتیں بڑھتی جائیں گے تو مرید اس پیسوں کو جو اپنے شیخ کی طرف دے دیتا ہے وہ تحفہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے وہ تحفہ دے دیتا ہے ہاں پیر صاحب صاحب استطاعت ہو اور مرید ان کے پاس آئیں غریب مرید ہے اس نے پیر صاحب کو دس روپے تحفے میں دیا اور پیر صاحب نے اس کو لینے سے انکار کیا اور پیر صاحب نے کہا نہیں جی یہ تو بہت کم ہے آپ مجھے زیادہ پیسے دیا کریں یہ پیر صاحب قابل گرفت ہے کیونکہ تحفے میں یہ کام نہیں ہے کہ زیادہ دیں یا کب دیں تحفہ دینا سنت ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ تحفہ دینا جو ہے وہ محض پیسوں کے مد میں نہیں ہے کوئی بندہ کسی کو پن بھی تحفے میں دے سکتا ہے کوئی بندہ ایک گاچی صابن بھی دے سکتا ہے کوئی آدھ پاؤ ڈال بھی دے سکتا ہے کوئی ان کے لیے کچھ اور چیز بھی لے کے دے سکتے ہیں تو جہاں تک تحفہ لینے کی بات ہے تو یہ تحفہ تو جو ہے وہ سنت ہے آپ یہ سوچیں گے کہ مرید جو تحفہ دیتا ہے پیر صاحب کو تو پیر صاحب تحفے میں کیا دے رہا ہے پیر صاحب بھی تحفے میں بہت کچھ دے رہا ہے انہیں کھانا کھلاتے ہیں لنگر میں سے انہیں فیوزات سے مستفید کر لیتے ہیں گرمیوں میں ان کے لیے سہولت ہے پنکی کی سردیوں میں ان کو سہولت ہے گرم پانی کے یہ سارا پیر صاحب اپنی طرف سے دے دے ہیں یہ مریدوں کے لیے تحفہ ہے اور سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ان کی باطنی کمالات جو ہے وہ ان کا لیے تحفہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا غریب ہے کہ وہ اپنی بال بچوں کا پیٹ کٹ کی ہی آتے ہیں اور پیر صاحب کو تحفہ دیتے ہیں تو انہیں ضرورت کیا ہے تحفہ دینے کیلئے جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ تحفہ کیوں دیتے ہیں پیر صاحب کو ہر وہ پیر صاحب جن کو یہ معلوم ہو کہ میرے مرید کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر وہ تحفہ کے بجائے ان سے دعا طلب کریں کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ستاعت نہیں رکھتا کسی اور دوست کے لیے تحفہ کے لیے تو نیک بات کرنا سلام کرنا بھی تحفہ ہی ہے وہ ان کو سلام کریں وہ تحفہ دیں لیکن لوگوں کو اس چیز سے بنا کرنا کہ آپ نے تحفہ نہیں دینا آپ نے تحفہ نہیں دینا تو یہ سنت متحرہ سے انکار ہے یہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا سنت ہے اس لئے ان کو دینے چاہیے اور پیر صاحب جو ہے میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب استطاعت ہے وہ لوگوں کو کانا کھلاتے ہیں تو آپ اگر ہستانوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کتنوں کو کانا کھلاتے ہیں آپ نے کتنوں کو کانا کھلایا ہوا ہے آپ کے پاس دو مہمان آ جائیں تو آپ ان کو کانا نہیں کھلا سکتے اگر وہ ایک ہفتہ آپ کے پاس رکیں گے تو آپ تنگ آ جاتے ہیں لیکن پیر صاحب کو اللہ پاک نے اتنا بڑا ظرف دیا ہوا ہے کہ ان کا لنگر چلتا ہے لنگر کہاں سے چلتا ہے آپ کو معلوم ہے پیر صاحب کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی تجارت کر رہا ہے یہی لوگ پیر صاحب کو تحفے دے دیتے ہیں آگے سے وہ لنگر اڑکو کھلاتے ہیں پیر صاحب ہمیں کیا کھلاتے ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں پیر صاحب کو ہم نے دیا کتنا سو روپے تحفہ دیا ہے لیکن ہم پیر صاحب کے اسطانے میں رکھتے ہیں تین دن آپ کو معلوم ہے کہ تین دن میں ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں یہ بجلی صرف کرتے ہیں پانی صرف کرتے ہیں یہ ہم تھنڈا گرم استعمال وہاں کرتے ہیں پیر صاحب نے ہم ہے فیسیلٹیز یہ سارے دیو بھی ہے یہ پیر صاحب کے طرف سے ہی کھلانا ہوتا ہے آپ اگر کہیں گے کہ بھئی عیدی والے جو ہے وہ سب کچھ دے رہے ہیں تو آپ کو عیدی کی سنٹر میں جانا پڑے گا نا تب وہ کچھ دیں گے آپ کو ایسے تو نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹیں گے اور عیدی والے آپ کو گھر میں جا کے کچھ دے دیں گے نہیں آپ پیر صاحب کے اسطانے پر جائیں گے تو پیر صاحب آپ کو کچھ کلائیں گے نا تو فلیازہ اس مرید کو جو غریب مرید ہے اس کو چاہیے سنتِ متحرہ کو ترک نہ کریں اگر ان کے پاس دس روپے دینا سنت کی طور پر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک پن لے لیں پانچ روپے کا ایک ایک پکٹ نمک لے کے اپنی پیر صاحب کے بارگاہ میں لے کے جائیں ان کو تحفہ دیں کیونکہ تحفہ لینا اور دینا یہ دون سنت ہے اسے کسی بھی صورت میں منع نہیں کیا جا سکتا